بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ ایکسل کے اندر سمارٹ ورک کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم اسی کلاس کے اندر جو ہے وہ بات کریں گے کہ آپ ایکسل کی کونسی ایسی ٹرک یوز کر کے جو ہے وہ ایکسل سمارٹ ورک کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک ڈیٹا نظر آ رہا ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹ موجود ہے ان ڈیٹس کے اندر آپ کے پاس ڈیفرنٹ منس اور ڈیفرنٹ ڈیٹ لکھی ہوئے ہیں اب یہاں پر میں نے جو ہے وہ ڈیٹ کا ایک کولنبل آیا ہے جس میں آپ کے جو ہے تمام منس لکھے ہوئے ہیں جنوری ٹو دیسمبر اب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹوٹل ٹویلف منس ہوتے ہیں اگر میں یہاں بات کر لیتا ہوں اس طریقے سے کہ میں نے یہاں پر ٹائپ کیا ہے جنوری اور اس کے بعد ٹائپ کیا ہے فیبری اور اس کے بعد اگر میں ٹائپ کرتا ہوں اپریل اور دوبارہ سے میں یہاں پر اپریل لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد لکھ لوں گا آگست اب دیکھیں یہ بیسیکل ہمارے پاس ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر ہم یہاں پر منس کو کاؤنٹ کرتے ہیں جیسے جنوری آپ کا پاس 1 ہو جائے گا فیب 2 ہو جائے گا اسی طرح آپ کے پاس جو اپریل ہے اب یہ 2 ٹائم لکھاو آ رہا ہے یا 3 ٹائم ہو تو یہاں پر 2 لکھاو آئے گا اگر ایک بار لکھاو ہے تو یہاں پر 1 ٹائم یہاں پر آپ کو 1 لکھاوہ نظر آئے گا اب اسی طرح ہمارے پاس لسٹ یہاں پر کتنی بڑی کیوں نہ ہو آپ کیسے جو ہے اپنے منس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو ٹاپ پر جو آپ کے پاس سیل ہے اس کے اوپر آپ اپنی نمبرنگ کاؤنٹنگ وغیرہ لکھ سکتے ہیں تو نیچے جو ہے ہم یہاں پر فارمولا پلائے کرتے ہیں تو فارمولا لگاتے ہیں equal سم کا فارمولا پلائے کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر دو بار منس یوز کرنا ہے اور دوبارہ سے آپ کو بریکٹ اوپن کر کے منت کا فارمولا آپ کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے سیریل نمبر کے اندر آپ کو جو ہے یہاں پر ڈیٹ والا پورا کولم سلیک کرنا ہے اب جتنی رینج آپ کی زیادہ لمبی ہوگی آپ نے اتنی ہی رینج سلیک کرنی ہے اس کے بعد آپ کو بریکٹ کلوز کرنا ہے equal لگانے equal لگانے کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر اس والے سلیک کرنا ہے جہاں پر ہم numbering چیک کریں گے اس کے بعد بریکٹ کلوز کر دیں گے اور ایک اور بریکٹ ہم کلوز کر دیں گے اب آپ کو یہاں پر اسی کنڈیشن کے ساپ سے یہی فارمولے کو یوز کرنا ہے اور اس کو enter نہیں کرنا آپ نے control shift کو hold کر کے رکھنا ہے اور پھر آپ نے enter کرنا ہے یعنی control shift اور enter اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس answer 0 آ رہا ہے یعنی کہ آپ کی list میں اگر آپ کے پاس number 1 month نہیں ہے تو 0 answer دے گا اب 1 جو ہوگا وہ january ہے second month آپ کا 2 ہوتا ہے اور third آپ کے پاس march ہوتا ہے اور fourth آپ کے پاس april ہوتا ہے fifth mai ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر fab کے لیے تو fab آپ کا second month ہوتا ہے تو میں نے جب یہاں پر 2 لکھا تو نیچے answer میں 2 آ رہا ہے اس کا مطلب آپ کی range کے اندر جو آپ کے پاس جو february month ہے وہ 2 times لکھا ہے اگر میں یہاں پر 3 لکھتا ہوں تو دیکھیں 0 آ رہا ہے اور اگر 4 لکھوں گا تو 0 آ رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس جو ہے 4 month کون سا ہے april کا تو آپ کے اس record میں april month کا کوئی بھی data نہیں ہے اگر میں یہاں لکھتا ہوں 5 اور اس کے بعد لکھوں گا 6 تو دیکھیں 6 یعنی آپ کے پاس کون سا month ہے june کا تو دیکھیں آپ کے record کے اندر june کا جو data ہے وہ صرف آپ کے پاس one time لکھا ہے تو ایسے جو ہے آپ اپنے پوری sheet میں سے جو ہے وہ number of month count کر سکتے ہیں اس trick سے اس طرح ہم ایک اور trick کی بات کرتے ہیں اب یہاں ہم check کر سکتے ہیں یہ پشلی trick سے related ہے اس میں کیا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس date wise آپ کے پاس جو ہے وہ target دیا وہ آپ نے اپنے employers کو یا salesman کو آپ نے یہ check کرنا ہے کہ آپ کے پاس کون سی date سے لے کر کون سی date تک جو ہے آپ کے پاس total sale کتنی ہے اب مان لیجیے کہ آپ کے پاس جو ہے starting date اب آپ دیکھیں میں نے جیسے 1st January سے لے کر 10th January تک کا record رکھا ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ drop down list جو ہے وہ ایسا use کی ہوئی ہے اب اس کو آپ drop down list یہاں پر ہم بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آجا ہے کہ drop down list کیسے بنی ہوئی یہاں پر تو میں ایک بار جو ہے وہ اس کو clear کر دیتا ہوں اب دیکھیں drop down list کیسے بنی گیا اور آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے میں یہاں پر starting date پہ آتا ہوں اور یہاں پر جلے آتا ہوں data validation پہ list پہ جاتا ہوں اس کو select کرتا ہوں date والے sell کو اس کے بعد میں یہاں سے کر دوں گا اس کو ok اب دیکھیں یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ starting date آگئی ending date کے لیے بھی آپ کو یہی option use کرنا آپ کو date والے column کو select کر لیں گے اور اس کو ok کر دیں گے اب دیکھیں starting date جیسے میں نے select کیا second janvary اور اس کے بعد ہم یہاں پر last date لیتے ہیں 8 janvary تک لیتے ہیں اب مجھے دیکھنا ہے کہ second janvary سے لے کر 8 janvary تک کی جتنی بھی sales ہیں اس کا مجھے یہاں پر total نکالنا ہے ہم صرف date کو select کریں گے یہاں پر آپ کو total ملے گا کیسے ملے گا اس کے لیے آپ کو یہاں پر some ifs کا formula use کرنا ہے ifs تو یہ آپ کو یاد رکھ رہے ہیں some ifs کا formula use کریں گے some range کے اندر آپ نے سب سے پہلے یہاں پر select کر لینا ہے یہ والا sell یعنی کہ یہ پورا column جس میں آپ کی sales ہے اس کے بعد آپ نے لگا دی ہے comma comma لگانے کے بات اب آپ سے پوچھ رہا ہے criteria range 1 criteria range 1 کے اندر آپ نے select کر لینا ہے date والا پورا column اس کے بعد آپ نے یہاں لگانا ہے comma اور double quotations کے اندر آپ بنائیں گے greater than یا equal اس کے بعد آپ نے double quotations کر دینا ہے close end کا آپ نے symbol use کرنا ہے اور end کے ساتھ یعنی کہ آپ دو values کو connect کر رہے ہیں تو end کے ساتھ آپ نے یہاں پر دینا ہے starting date والے cell کو اس کے بعد comma لگائیں گے اب آپ سے پوچھ رہا ہے criteria range 2 تو criteria range 2 کے اندر بھی آپ نے date والا پورا column select کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر comma لگانا ہے double quotations کے اندر آپ لگائیں گے less than یا equal اب کس کے equal ہوگا تو quotations close کرتے ہیں اور اب یہاں پر بھی آپ نے end کا symbol بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے end date والے cell کو select کرنا ہے اس کے بعد bracket یا اس date کے برابر ہوتا ہے اور اگر یہی criteria آپ کے پاس اس date سے کم ہو یا اس date کے برابر ہو تو اس کا ہمیں یہاں پر total نکال کے دیں تو جب enter کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2nd janvary سے لے کر 8 janvary تک کا total ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں manual بھی یہی answer آرہ ہے اگر میں change کرتا ہوں کہ 5th janvary سے 8 janvary تک آپ total دیکھ ہے یعنی کہ 5th janvary سے 8 janvary تک تو اس کا total یہاں پر نکال 1,19,000 یعنی کہ جتنی آپ کی sale ہوئی ہے ان دونوں dates کے بیچ میں تو وہ آپ کو یہاں پر اس نے total کر دے دیا تو ایسی tricks آپ آسان کر سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کئے topic ضرور سر میں آگیا ہوگا ویڈیو چھتی لگی like کیجئے friends میں share کیجئے اور my channel کو subscribe کا نہ بھولیے گا ملتے next video میں شکریہ